سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاق فرمایا سب بے حصم ربک العالی تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بزرگ و بھرتر ہے سب سے پہلی ٹاؤن پلینر دنیا کی ایک خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سیدتنا بی بی حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فیرعون کے مظالم سے بچانے کے لیے کہ وہ تو بنی اسرائیل کی ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرا دیتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ایک باسکٹ میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے محضرت خواتین و حضرات تشکر ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزمان محمد حبیب سلطان حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام پاکستان بلکہ نہیں اندوستان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ سے حجاج اکرام حرمین تجیبین کے سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کی عبادت کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غائبانہ طور پر کسی بھی ایک مسلمان کی عبادت کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں داستان حرم کے ساتھ آج اس ٹرانویشن کو میں آغاز کرنے جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ حجاج اکرام جس طرح اپنی عبادت میں مجھول ہوں تو ان کو ہر ہر موقع پر ہم اس پورٹکاس کے ذریعے رہنمائی دے سکے تو آج ایک انتہائی موقع علم دین اور تاریخ اسلام کے حوالے سے ایک انتہائی معزز شخصیت اسرحازیر کا ایک بہت بڑا نام اگر میں ایک اہد کہوں تو یقینی طور پر یہ میرے لفظ کم ہوگا میرے ساتھ آج میرے مہمان ہوں گے منتاز علی مدین علامہ مولانا محمد نسیم محمد صدیقی صاحب دامت برکات منالیہ السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی کیسے مداز ہیں جی الحمدللہ اللہ تعالی کا اس کے حبیب پاک کا کرم بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا تشکر ٹی وی کو تشکر ڈیجیٹل کو اور بالخصوص تاریخ کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر اپنے خدمات آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے لئے میرے لئے تو یہ بہت باعث افتخار ہے کہ میں آج زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کا پورٹکاسٹ کر رہا ہوں اور شخصیت آپ جیسی موقع شخصیت ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے حرم شریف کی تعمیر کے حوالے سے یا میں اگر بات کروں خانہ کعبہ تواف کے حوالے سے یا اس کی تعمیر کے حوالے سے کب ہوئی کس طرح اس کا تعیون کیا گیا اور حج بالخصوص ہماری جو ٹرانفیشن کا مقصد ہے ناظرین کرام حج اور حج میں ہونے والے مسائل اور حج کے دوران جو ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں ان کی تاریخی حقیقت تو میں جو اپنی بات کا آغاز کروں گا اللہ رب العزت نے کیا اور قوموں کو بھی حج جیسی نعمت سے نوازا پہلی چیز دوسرا سوال میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ارگان دین اندر شامل کرنے کی بیسیق بجا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى عالی کا واصحابی کا جمعین جی حبیب صاحب آپ کے توسس سے اور تشکر ٹی وی پر یہ پروگرام کا سلسلہ آپ نے قائم کیا لوگوں کی رہنمائی اور ہدایات کے لیے یہ بڑا اہم ہے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا تاکہ میں اپنی ملت اسلامیہ کے افراد سے اپنی قوم سے مخاطب ہو سکوں دین اسلام کے جو ارکان ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں کہ کلمہ تیبہ ہے نماز ہے نماز کے ساتھ زکاة روزہ اور پھر جہاد اور حج یہ تمام جو احکامات اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل نے دیئے ہیں یہ قوانین اسلام ہیں ملکہ لسلی اور اس اعتبار سے میں یہ ارز کروں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قوانین اسلام ہم پر مسلط کیے گئے ہیں بلکہ قوانین اسلام کی حکمت سمجھنے سے پہلے ہمیں اپنی تخلیق کو سمجھنا ہوگا بلکل سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا سبی حصم ربکل اعلیٰ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بزرگ و بہتر ہے اللہ زی خلق فسوہ کہ جس ذات نے تمہیں تخلیق کیا اور ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا بلکل ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بنانا کچھ اور چاہتا تھا بن گیا کچھ اور بلکل ٹھیک ہے نا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ منوفیکچرر جو ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو میک اپ کرنے کے لیے کوئی اور چیز بنا دیتے ہیں ڈیلر ماسٹر جو ہے وہ اگر قیچی غلط لگ گئی تو وہاں پر کوئی سٹیکر لگا دیتا ہے تو اس اعتبار سے نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک تقلیف کیا اور پھر فرما رہا ہے کہ پھر اسی ذات نے مقدار کا تعین کیا اور پھر ہدایت کے لیے احکامات جاری کرتی تو اب یہ مقدار کیا ہے یہ مقدر مزاج طبیعت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقلیف کے ساتھ بنا دی اور جب اس نے ہمارا مزاج بنایا تو ہمارے مزاج میں پلیننگ کرنا ایک پروگرام ترتیب دے کر گھر سے نکلنا اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنی تلاش معاش کے لیے سارا احتمام کرنا سوج بوج پسند ناپسند محبت نفرت یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں بلکل اسی زمرے میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج کیونکہ ایک شخص کی خواہش ہے کہ میں یہ کام کروں تو وہ اپنے مزاج کے مطابق ہی کام کرے گا بلکل تو اب جب اللہ تعالیٰ نے مزاج میں یہ چیز داخل کر دی ہے کہ پلین کر کے گھر سے نکلے ہم ایسی گھر سے نہیں نکل جائیں گے بلکل ایسی تو صبح فجر کی نماز پلین کرنے کے لیے رکھی گئی ہے زبردر اس کی ایک حکمت سامنے آئی کہ فجر کی نماز کیا ہے فجر کی نماز کیا ہے فجر کی نماز کے ساتھ ہی ہم پلین کر کے پھر ہم نکل گئے اور پھر اس کے بعد دیکھیں ایک انسان کی بات کر رہا ہوں انسان کا اسٹیمنہ کتنا ہے بات مسلمان کی نہیں ہے ایک انسان چاہے وہ کرسچن ہو وہ ہندو ہو یا وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو اب وہ اپنے گھر سے صبح نکلا ہے اب وہ بینکار ہے یا سٹانک مارکیٹ میں بیٹھا ہے یا کہیں اور دفتر میں ہے ٹیکسٹائل میں بیٹھا ہوئے اب وہ کام کر رہا ہے کام کرتے کرتے اس کا اسٹیمنہ کتنا ہے کب تک وہ کام کرے گا بینکار ہے تو وہ چیک کلیئر کر رہا ہے ایسا ہی ہر شخص اپنے اپنے ڈیوڈی انجام دے رہا ہے اب وہ اس کے بعد کیا کرے گا ایک لمحہ ایسا آئے گا ایک دن بھر کے ڈیوریشن میں کہ وہ کہے گا چائے بھائی تو پھلاو مجھے کچھ انٹرٹین میں لونے چاہیے تو اب وہ جو ہے اس کے لیے چائے آ جائے گی تو پھر وہ کام کرتے کرتے دستخط کرتے کرتے اور چیک کو کلیئر کرتے کرتے وقت آئے گا کہ وہ تھوڑی سی کلم کو رکھ کر کے آسود جی کے حالت میں جلا جاتا ہے تو آسود جی چاہیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سکون چاہیے اب اس عرصے میں اس کی طبیعت یہ بھی چاہے گی کہ میں یہ گھر سے یعنی ساکس پہن کر شوز پہن کے نکلا ہوں تو وہ اپنے جوتے کو الگ کرے گا پیروں سے وہ چاہے گا کہ موزے بھی اتار کن میں تھوڑا سا فریش ہو جاؤں اب وہ جب فریش ہونے کا ٹائم آئے گا ایک انسان کا وہ تقریبا یہی داہوے کبرا کہلاتا ہے دوپیر کا وقت سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے اس کو یعنی اسلامی استلاحات میں داہوے کبرا کہتے ہیں اور زوال کا وقت اور زوال کے وقت کے بعد ایک مسلمان عام انسان سے ہٹ کر وہ اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھے گا کہ مجھے فریش بھی ہونا ہے تو وہ فوراں جو ہے اپنی آستین وغیرہ اوپر کر کے وہ زخانے میں جائے گا وہ آش بیسن پہ جائے گا اور جا کر کے اس نے چہرے پر پانی کے چھیٹے مارنے ہیں کیا بات کر رہا ہے احتمام دیکھئے نادرین اکرام احتمام دیکھئے ایک شخص آسودگی حاصل کرنا چاہتا ہے فریش ہونا چاہتا ہے کام میں مصروف ہے اللہ رب العزت نے آپ یہ دیکھیں اس کا آپٹیمم جہاں لوس ہو رہا ہے وہاں اس کو تازگی بکشنے کے لیے نماز زہر کا احتمام کیا اور نماز زہر سے قبل جو لوازمہ تھے جب وہ پورے کرے گا تو یقینی طور پر اس مقام تک پہنچنے پہنچتے وہ اس آسودگی کے عالم میں داخل ہو جائے گا کہ جو جس کی باڈی جس کی تشنگی محسوس کر رہی تھی تو کیا زبردست احتمام ہے میرے رب کا باڈوئی کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نماز کے اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے اسی لئے فرمائے بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ہی فرض فرض کی گئی ہے اب فجر میں وہ زہر نہیں پڑ سکتا تھا زہر زہر کے وقت میں پڑے گا اور اس وقت پڑے گا جب اس کا جسم جو ہے وہ اثر نو ایک تابانائی حاصل کرنا چاہتا ہے جس تجو ملے جائے گا آسودگی چاہتا ہے اس موقع پر وہ اپنی سیٹ سے اٹھے گا آرام سے اور اس کے بعد نماز کا احتمام کرے گا اور پھر وہ فریش ہو جائے گا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے زبردستی کوئی حکم ہم پر مسلط نہیں کیا ہے ہماری طبیعت کے جو تقاضے تھے اس کے مطابق ہی اس نے نمازیں فرض کی اب ہماری طبیعت کا ایک تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انواع اقسام کی نعمتیں کھاتے پیتے رہیں اور ہمارا دسترخان سجا رہے مختلف چیزیں ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں جو بہت اچھے اچھے کھانا بنانے کے ماہر ہیں تم ان ماہرین شیف کی بنائی ہوئی تیار کی ہوئی چیزیں رکھی ہوں اور ہم وہ استعمال کر رہے ہوں لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ طبیعت نہیں جا رہی ہم مزاج کے خلاف کوئی چیز آئے ہیں نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانے کا مزاج بھی اللہ نے اللہ رب العزت نے پیدا جاتا ہے تو نہیں کھانے کے مزاج کے لیے اس نے فرمایا کہ پورے سال میں ایک مہینہ تمہارے لیے ایسا ہے جس میں تم اپنے نہیں کھانے کے مزاج کی تسلی اور تشفی کر لو کر لو اپنے آپ کو دوپہ کے وقت میں کھانے پینے سے دور کر لو اجتناب کرو اسی لیے ایک ماہ کے روزے فرض کیے گا ہے نفی بھی اس کے ہونے کا پتہ ہے جا پھر اسی طریقے سے آپ دیکھئے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے تو ہمدردی کا جو جذبہ ہے یہ جذبہ کسی کے ساتھ مہربانی یا شفقت کا پرتاؤ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے آمادہ کرتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی ہے اور کوئی شخص جو ہے بیچارہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہے تو ہم اسے پانی یا شربت پلا دیں کھانا کھلا دیں سردی کا موسم ہے اور اس کے پاس کپڑا نہیں ہے ہم نے اسے سویٹر یا کوٹ دے دیا اور تو یہ ہمدردی کا جذبہ اللہ نے پہلے تخلیب کے ساتھ رکھا ہے پھر فرمایا ہے کہ وَعَاتُ الزَّقَا وَعَاتُ الزَّقَا آئیے زکاة کے درم کہ زکاة دو اور وَمِمَّا رَزَبْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس رزق میں سے خرج کرو تو معلوم یہ ہوا زکاة جو فرض کی گئی ہے وہ مسلط نہیں ہے ہم مسلط نہیں ہے جذبہ رحم دلی کی تسکین ہے تسکین ہے اگر ایک مسلمان نہ بھی ہو کوئی ہندو ہو لیکن اس کے اندر بھی رحم کا جذبہ ہے اس نے دیکھا وہ یہ بچہ بھوکا ہے اس نے بچے کو کھانا کھلا دیا کھانا کھلا دیا تو اس نے کھانا بچے کو جو کھلایا تو اپنے جذبے کی تسکین کے لئے کھلایا مسلمان بھی یہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمان اور انسان اس کا مزاج بنایا ہے ہمارے مزاج میں وہ غصہ بھی ہے ہمارے مزاج میں محبت بھی ہے محبت بھی ہے جب غصہ ہمارے مزاج میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جو ہے یہ فرمایا کہ غصہ بچوں کے لیے نہیں رشتہ داروں کے لیے نہیں رشتہ داروں سے تو صلح رحمی کا معاملہ مولے اور پڑوس کے ساتھ اچھے مثالی کردار اور برداؤ کے ساتھ بیش آؤ لیکن تم اپنے غصے کی تسکین کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے میدانِ کارزار میں نکلو تو جہاد جو فرض کیا گیا وہ ہمارے غصے کی تسکین کے لیے کیا گیا اچھا پھر ہماری طبیعت میں سہر سپاٹا بھی رکھا ہے اب جب اللہ نے سہر سپاٹا ہمارے اندر رکھا ہے تو ہمارا دل جاتا ہے کہ کبھی ہم جو ہے گھر سے باہر نکلے شہر سے باہر نکلے ملک سے باہر نکلے کوئی اپنے گھومنے پھرنے کے لیے کوہ سارے مری چلا جاتا ہے کوئی جو ہے ماؤنٹ ایوریس نیپال کھٹ منڈو چلا جاتا ہے لیکن مسلمان کو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَخَانَ کہ لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں اس کی استطاعت اگر رکھتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ کوہ سارے مری جا کر کے ہی تسلی ہوگی چٹیل پہاڑوں پہ صفا اور مروع جاؤ سبحان اللہ ہاں کوئی سبزہ نہیں ہے اِنَّ الصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَعَوِعِتَ مَرَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ عِيَتْتَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرُنْ عَلِيمُ تو اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروع کو اپنی نشانی قرار دیا تو اس طرح حج جو ہے یہ بھی ہمارے اندر کے ایک جذبے کی تسکین ہے جس کا تقاضہ ہے کہ سہر و تفریح پہ چلو بھئی آب و حبہ کی تبدیلی کرو تو ہم اپنے ملک سے باہر نکل کر مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا سفر کرتے ہیں اور ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز رب تبارک و تعالی نے جو کرم ہم لوگوں پر فرمایا ہے ہم مسلمانوں پر فرمایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی آپ یہ دیکھئے پیسے کی کوئی تخصیص نہیں ہے اسٹیٹس کی کوئی تخصیص نہیں ہے آپ سیر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو اپنی تشنہ لبی کو مٹھانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو سکون ملانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت اعتمام فرمایا ایک زبردست سوال میرے ذہن میں اس وقت گردش کر رہا ہے آئیے میں حضرت سے پوچھتا ہوں حضرت یہ صفہ اور مربع بی بی حاجرہ کا جانا اور آنا حضرت اسمائل علیہ السلام کی پیاس پھر حضرت جبریل امی کا آنا اور پھر اس کے بعد آب زمزم کے چشمے کا پھوٹنا تاریخ کے تناظر میں یہ معاملہ پیش کیسے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا تھا اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت سیدتنا حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ اور اپنے صاحبزادے جگرگوشہ حضرت سیدنا اسمائل علیہ السلام جو ابھی چھوٹے بہت ہی کم سل تو ان دونوں کو یہاں مکت المکرمہ میں ایک مخصوص مقام پر لا کر کے چھوڑ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ بٹھایا جو موجودہ چاہے زمزم جہاں سے اکلا اسی جگہ بٹھایا اور جہاں اس کی مزید یعنی اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے میں ارز کر دوں کہ موجودہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو دروازہ ہے جس کو باب کعبہ کہتے ہیں اگر باب کعبہ کو پشت لگا کر بلکل اسٹیٹ دیکھا جائے مستقیم پہ ہم بارہ قدم چلیں زیادہ نہیں بارہ قدم نارمل بارہ قدم نہ دیس چلیں نہ سلو چلیں بارہ قدم چلیں گے تو ہمارے پیروں کے نیچے وہ مقام آ جائے گا جہاں نیچے زمزم کا چشمہ ہے اچھا یہ مطاف کے اندر آپ بات کر رہے ہیں مقام ابراہیم سے پہلے مقام ابراہیم تو ذرا باب کعبہ کے بائیں جانے کی اس کا انگل دوسرا ہے میں بلکل نائنٹی ڈگری پہ کر رہا ہوں بلکل نائنٹی ڈگری پہ تو اس اعتبار سے یہاں انہوں نے بٹھایا اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو اور ایک جھاڑی کوئی تھی تو اس جھاڑی سے ٹہنی توڑ کر کے اس کے اوپر ایک چادر لگا دی سائے کے لیے باقی نیچے جو زمین کی تپش تھی وہ اپنی جگہ اور اہلیہ کو کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چل دی ہے تو اہلیہ نے آواز دی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑے جا رہے ہیں یہ دشت و جبل ہے یہاں کوئی جنگلی جانور آ جائے گا ہمیں نقصان پہنچائے گا یہ بچہ بھی ہے تو کوئی جواب نہیں دیا موڑ کر بھی نہیں دیکھا لیکن کیوں ہے کیونکہ وہ خاتون بڑی عظیم ہیں اور وہ ایک اللہ کے خلیل اور رسول کی بیوی ہیں اور ایک نبی کی والدہ ہیں اور نبی آخر الزمہ کی دادی ہیں تو اس اعتبار سے وہ سمجھ گئی کہ اللہ کا ایک طرف سے کوئی حکم آیا ہے تو انہوں نے وہ نہیں کہ آج کی کوئی عورت ہوتی تو وہ اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیتی کہ تم کہاں چھوڑے جا رہے ہو کوئی نان نفقہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کس کے آسرے پہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے ذمہ کرم پر یہ سارا معاملہ ہے سارا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ سبرز کے ساتھ وہاں بیٹھ گئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھے تو آپ کے بھائی جانب جبل ابی قبیس پہاڑ جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ بھی ہے حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ پانی پر جب زمین بنائی گئی تو جب زمین اس پانی پر بنائی گئی تو زمین کا ٹمپریچر بہت زیادہ تھا ٹھیک ہے تو پانی جب خوشک ہونے لگا تو جو بلبلہ پانی کا سب سے پہلے خوشک ہوا وہ جبل ابی قبیس ہے ناظرین کرام حضرت کی بات کاٹ تو ایک بات بتا رہا ہوں یہ جبل ابو قبیس جو ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر تو اسی جبل ابو قبیس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے ہر پہاڑ پہ زلزلہ آ سکتا ہے جبل ابو قبیس پہ نہیں آئے گا تو یہ حدیث شریف جو ہے اپنے عالم دین سے شاہ فہد صاحب نے بھی سن لی تھی تو اسی لئے شاہ فہد صاحب نے اپنا محل اسی پہاڑ پہ بنایا پشتے کونہ نکلا ہوئے زلزلہ پروف بنایا بالکل زلزلہ پروف پہاڑ ہے اور اس کے اوپر ان کا محل بھی زلزلہ پروف ہو گیا تو اسی کے دامن میں کھڑے ہو کے جیسے کسی کی آڑ میں کھڑے ہوتے ہیں تو دوسروں سے تو چھپ گئے لیکن اپنا حدف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں اور دعا کی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ نبی آخر الزمہ میرے اسی بیٹے کی نصب سے آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مجھے یقین ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے یہاں رہنے کے اسباب تو بن جائیں تو یعنی ان کو جان کا خوف نہیں تھا اعتقاد کی میراج لیکن یقین دیکھئے اعتقاد یقین کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ ان کے رہنے کے اسباب تو بن جائیں اللہ کے خلیل ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی منجازاً ابو الانبیاء کا حجاتہ ہے لیکن بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ آپی کی اولاد میں سے ہیں حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں تو اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں نبیوں کے باپ تو بس فوراً اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اب جب دعا قبول ہوئی تو اس طرح ہوئی کہ بچے کو لگی پیاس اور بچے کو جب پیاس لگی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتونا حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ قریب دلیم جو چھوٹا پہاڑ تھا وہ صفہ اور اس کے بالکل سامنے مطوازی مروح تو وہ کبھی صفہ پہ چڑھ کر دیکھتی تھی کہ کہیں پانی نظر آرہا ہے یا مروح پہ جا کے دیکھتی تھی اور جب دونوں کے درمیان کا نشیب کا علاقہ اس کو تیہ کرتی تھی تو وہاں دوڑتی تھی اللہ تعالیٰ کو یہ چلنا اور یہ پہاڑ پہ چڑنا اور یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اور ہر حج کرنے والے کے لیے اس کو واجب کر دیا گیا اگر یہ صحیح کوئی نہیں کرے گا تو حج ناقص حج ہوگئی نہیں عمرہ بھی ناقص عمرہ بھی مقبول نہیں ہوگا اور وہ جگہ مردوں کے لیے میلین اخدرین جہاں دوڑنا ضروری ہے حضرت حاجرہ کی سنت ہے وہاں سے دوڑتے ہوئے رب اغفر ورحم فَإِنَّكَ عَنْتَ الْعَازُّ الْأَكْرَمْ پڑتے ہوئے وہاں سے تیزی سے گزر جانا ہے تو اب یہ دیکھی کہ ادھر وہ تو اپنا دوڑنے کا عمل ان کا تھا ادھر بچے نے ایڑی رگڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پانی کے چشمے کو جو کہ جنت سے تعلق رکھتا تھا اس کو جو ہے زمین پر اترنے کا حکم دیا سمانہ اب وہ زمین پر اترا اور مختلف جگہوں سے کہیں سے زگزگ گزرا کہیں سے بلکل سیدھا گزرا مختلف اس کی بقیدہ سٹیلائٹ سے تشویر لی جا چکی ہے امریکی خلائی ادارہ ناسا نے زمزم کی تشویریں بنائی ہیں کہ زمزم زمین میں کس طرح چل رہا ہے اس کی مومنٹ کس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ زمین میں مختلف جگہوں سے گزرتا ہوا اور کہیں دور دراز بھی کہیں نزدیک ترین بھی تو مختلف انداز میں گزرتا ہوا اس کا اخراج یہاں سے یہ آنکھ یہاں سے رائے یہ آج تک سائنٹسٹ نہیں چیک کر سکے بس یہ پاس آؤٹ کہاں سے ہو رہا ہے یہ معلوم ہے کہ یہ مکہ میں یہاں سے پاس آؤٹ ہو رہا ہے تو اب وہ جناب فوراں ہی وہ پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے انہوں نے اپنے بازو کو مارا اس مقام پر تو پانی تو وہاں تک آ چکا تھا اور پانی نکلنے کے لیے بیچین تھا تو بس اس کو تھوڑی سی جگہ چاہیے تھی تو جیسے حضرت جبرائیل نے بازو مارا پر لگایا تو پانی وہاں سے پھوٹ پڑا حضرت حاجرہ نے فوراں اس کو جب دیکھا پانی کو تو اس کے گرد کچھ پتھر کنکر لگائے اور عبرانی زبان میں کہا زم 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 ٹھہر جا مطلب ہے ٹھہر جا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا تو اس کو رکنے کے لیے کہا اور ظاہر ان کی مستجاب الدعوات خاتون ہے فوراں لگ پانی نے بھی ان کی بات مان لی اور وہ پانی رک گیا اور اسی جگہ بس ابلتا رہا اور جیسے ہی یہ پانی ابلہ ہے فوراں آبی پرندے جمع ہو گئے سبحان اللہ اور جب آبی پرندے جمع ہو گئے تو قریب سے ایک خانہ بدوش آفلا بنو جرحم کا گزر رہا تھا انہوں نے اپنے سردار کو کہا کہ سردار دیکھو پرندے تو سردار نے کہا یہ پرندے کہاں سے آگئے یہ تو پانی کے اوپر منڈلانے والے پرندے تو کہاں تو کہیں پانی ہے نہیں ہم تو یہاں سے ہمارے آبا اجلاد صدیوں سے گزر رہے ہم تو خانہ بدوش ہیں ہمیں ایک جگہ تو رہتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں تو زمین کے چپے چپے کا پتا ہے کہ پانی کہاں ہے اللہ 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 تو اس اعتبار سے یہاں پانی نہیں ہونا چاہیے پھر بھی اس نے اپنے ایک قافلے کے شریک کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو وہ گیا واپس آئے اس نے کہا سردار پانی موجود ہے تو اب وہ سردار جو ہے وہ آیا اور جیسی آیا تو ایک خاتون کو دیکھا اس نے کہا پانی چاہیے اب ادھر حضرت حاجرہ نے کہا خبردار پانی کے قریب نہیں آنا اگر پانی کے قریب آو گئے تو میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گی یہ میرا پانی ہے سنگس نے کہا کہ کچھ قیمت لے لو ہمیں پانی دے لو کہ نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ انمول ہے تو ہمارے پاس اشیاء ہے اشیاء کا تبادلہ کر لو جنس کے تبادلے میں پانی دے دو انہوں نے کہا نہیں پانی نہیں ملے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی شکل ہے پانی ملنے کی کہ ہمارے سواری کے جانور بھی پیاسیں یہ بھی پی لیں گے ہم بھی پی لیں گے تو پھر اب دیکھیں حضرت حاجرہ کیا فرما رہی ہے اللہ کے خلیل کی دعا قبول ہو رہی ہے فرماتی ہیں ایک شرط ہے ملنے کی پانی دوں گی وہ شرط یہ سواری سے اتر جاؤ ہمیشہ کے لیے خانہ بدوشی ترک کر دو اس جگہ کو آباد کرو آباد کرو وہ سب کے سب اتر گئے زبان میں کیا آثر تھا کہ ان کے دل میں یہ بات اتر گئی دل میں سرائیت کر گئی انہوں نے کہا شرطہ نے منع بھی کی انہوں نے کہا سردار ہماری روایت ہے ہمارے باپ دادا خانہ بدوشی رہے ہیں یہ کہاں آپ بیٹھ گئے کہ ایک شہر آباد کریں گے کہا نہیں یہ شہر آباد ہوگا ہم یہی رہیں گے اور پھر دنیا کی سب سے پہلی ٹاؤن پلینر کے طور پر حضرت حاجرہ ان بنو جو رحم والوں سے پوچھتی رہی ہاں بھی تمہاری فیملی کا سائز کیا ہے انہوں نے کہا دو بیوی ہیں چار بچے ہیں کہ ٹھیک ہے پلات کاٹا یہ تمہاری جگہ سبحان اللہ یہ وہ اتنے میں اکیلا ہوں جی اکیلا ہو یہ تمہاری جگہ جہاں تم کو یہ چالیس گرس دے دیا کسی کو دو سو گرس دے دیا کسی کو ایک سو بیس گرس دے دیا تو یہ دنیا کی پہلی ٹاؤن پلینر ہیں یہاں کی ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی ٹاؤن پلینر دنیا کی ایک خاتون حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدتنا بی بی حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ مصفلہ محلہ مکت المکرمہ کا آباد کیا اور صرف یہی ایک محلہ نہیں محلہ شامیہ آباد کیا محلہ الغزہ وہ بھی آباد کیا محلہ جرول اس کو آباد کیا محلہ تیسیر اس کو بھی آباد کیا یہ تمام مکت المکرمہ کے جو محلے ہیں یہ سب حضرت سیدتنا بی بی حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے حضرت ایک سوال ذہن بھایا اور سوال یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ پانچ محلوں کے نام لیے یہ پانچ محلے ہیں کہاں کہاں پر مصفلہ کا نام لیا مصفلہ کیونکہ میں تادہ تادہ رمضان شریف میں الحمدللہ عمرہ کیے ہوں اور پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا کیا تو جب شہرہ ابراہیم خلیل میں ہم داخل ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کی آزان کی اور نماز کی جو حدود ہے وہ مصفلہ قبری ہے یہاں تک سپیکر لگے ہوئے ہیں اور با جماعت لوگ یہاں سے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں جو تقریباً میرے خیال سے میرے اندازے کے مرتبق بارہ سو سے تیرہ سو گز تقریباً فاصلہ بنتا ہے اس مقام کو مصفلہ قبری کہا جاتا ہے تو آپ نے کہا کہ محلہ شام کو اب آباد کیا تو محلہ شام کس طرف پڑھتا ہے محلہ شامیہ جو ہے وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا جغرافیہ سمجھنے کے لیے ہمیں بیت اللہ شریف کے جو دروازے ہیں موجودہ بیرونی دروازے بیرونی دروازے باب فہد باب عبدالعزیز ایک کو جب ہم سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی باب فہد اور باب عبدالعزیز کے بالکل سامنے جب باہر نکلتے ہیں تو ہم محلہ مصفلہ میں نکلتے ہیں جو مکہ کراک ٹاور جو بنا ہوا ہے زمزم ٹاور زمزم ٹاور اور یہ جو ملینئیم ٹاور ہے مکہ ہوتل بھی کہتے ہیں مکہ ٹاور اجیاد پارکنگ بھی سیم آ جاتی ہے تو اجیاد ایک الگ محلہ ہے اجیاد ایک الگ محلہ ہے یہ باب عبدالعزیز سے نکلنے کے بعد بائیں جانب ہیں بائیں جانب ہیں محلہ اجیاد ہے جبل عبدالعزیز کی بلکل بیک سائٹ ایک طریقے سے اور جب آپ مزید بائیں جانب آئیں تو جبل عبدالعزیز کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تو محلہ الگزہ آ جاتا ہے حضور علیہ السلام الگزہ سٹریٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاشانے اقدر بھی وہی پر موجود ہے اور اس کے پیچھے جبل الگزہ ہے اور جبل الگزہ کے بلکل اوپر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے دادا جان ان کا وہاں مکان موجود مکان موجود ہے مددہ بہت تو یہ الگزہ ہو گیا اسی طریقے سے اگر ہم بیت اللہ شریف کی آوٹر باؤنڈری کے باب فتح سے باہر نکلیں جنت المالا والی سائٹ جی جنت المالا والی سائٹ پر لیکن ذرا سا جنت المالا بھی رائٹ سائٹ پر ہے بلکل اپوزٹ باب فہد کے اپوزٹ بلکل تو جب ادھر جائیں گے مسجد فتح جو بنی ہوئی ہے ہاں مسجد فتح نہیں دیکھیں مسجد فتح الگ ہے باب فہد کے بلکل اپوزٹ ایک دروازہ یہ ہے یعنی یوں سمجھ لیں جیسے کسی سوسائٹی میں ایک دروازہ فرنڈ پر ہے ایک دروازہ بیک پر ہے ٹھیک ہے تو ابھی تصور یہ کیجئے کہ فرنڈ کے اوپر ہم نے باب فہد کا ذکر کیا ٹھیک ہے باب عبدالعزیز کا ذکر ٹھیک ہے اب اس کے بیک کے اوپر جو دروازہ ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں باب فتح ہے اور یہی باب السلام تھا کسی زمانے باب السلام تھا ٹھیک ہے تو اب باب السلام جو ہے وہ صفحہ اور مروہ کے درمیان کا ایک چھوٹا گیٹ ہے چھوٹا گیٹ ہے پہلے یہ بڑا گیٹ تھا تو اسی سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے ٹھیک تو اب یہ باب فتح کے پیچھے جہاں جولر مارکیٹ بنی ہوئی ٹھیک ہے صرافہ ہے وہاں تو یہ محلہ شامیہ ہے اچھا محلہ شامیہ اور اسی دروازوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم باب عمرہ سے باہر نکلیں تو باب عمرہ سے جب ہم باہر نکلیں یعنی باب فیض سے داخل ہو جائیں اور باب فیض سے اندر داخل ہو کے سیدھے سیدھا چلیں یعنی سہن کعبہ کی طرف جب ہم سہن کعبہ مطافت میں داخل ہوتے ہیں تو اب بائیں جانب مڑ جائیں تو بائیں جانب اگر اندری مسجد حرام سے ہی مڑ جائیں تو باب عمرہ آ جائے گا تو باب عمرہ سے جب ہم باہر نکلیں گے تو یہ جو محلہ یہ جو آبادی ہوگی تو یہ آبادی جو ہے یہ شبیکہ کہلاتا ہے شبیکہ شبیکہ ٹھیک ہے نا یہاں مقبرت تو شبیکہ بھی ہے اور اسی شبیکہ میں وہ بانڈری ہے جہاں جہالت کے زمانے میں بچیوں کو سندہ درگور کیا جاتا تھا یہ بالکل جبل عمر کے برابر میں جو آج تک پلوڈ خالی ہے یہ وہ والا علاقہ پڑھتا ہے یہ جبل کعبہ پہاڑ کہلاتا ہے جبل کعبہ کے برابر کی یہ جگہ ہے اور جبل عمر کے سامنے کا حصہ جبل عمر کے سامنے کا حصہ اور ادھر سے باب عمرہ سے یہاں پہنچا جا سکتا ہے اور دوسرے یہ بھی کہ جب باب عمرہ سے باہر آ جائیں اور اس کے بعد دائیں جانب تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو یہ محلہ جرول ہے جرول اور پھر اسی جرول سے مزید اور آگے کی طرف بڑھیں تو محلہ تیسیر ہے ٹھیک ہے اور اسی جرول سے اگر دائیں جانب نکل جائیں تو محلہ اتیبیہ ہے اتیبیہ اتیبیہ کے ساتھ جنت المالہ قبرستان رہتا ہے وہ اتیبیہ کے ساتھ تو اس طرح یہ سارے مختلف وہاں کے محلے ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا تو اس لئے میں نے تفسیر کے ساتھ ایک سوال اور میرے دہن میں گردش کر رہا ہے ناظرین اکرام یہ بڑا امپورٹنٹ سوال میں کرنے جا رہا ہوں ہم لوگ عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں جہاز میں اناؤسپنٹ ہوتی ہے کہ مقات آ رہا ہے عمرے کی نیت کر دیجئے وہ ہم خلا میں ہوتے ہیں اور مقات کا تائیون ہو جاتا ہے کسی طرح کچھ لوگ جدہ سے عمرہ کرنے کی نیت کر گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہدیبیہ کے مقام سے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں آئیے حدود حرم کی کچھ معلومات لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آج تک نہیں بتا کہ حدود حرم کیا ہے حدود حرم کا تائیون کیا ہے اور کتنی ہے اور کہاں کہاں سے ہے یہ آج حضرت سے ہم سوال میں پوچھنے کی کوشش کرتے ہوں اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ حضرت جو جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے بہت انوکی اور نئی بات ہوگی چیز حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو حرم کی باؤنڈری ہے حدود تو اس کے بارے میں یہ میں بتا دوں کہ ایک سو بیس مربع میل چھیک ہے یہ کیونکہ میل بڑا ہوتا ہے اور کلومیٹر میں یہ تین سو پینتالیس کلومیٹر ہے تین سو پینتالیس اچھے یہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم بیت اللہ شریف میں اسی کو مرکز بنا کر اس کی چاروں طرف کی ڈائریکشن کو پہلے سمجھ لیں چھیک ہے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے باب کعبہ یہ ایسٹ ڈائریکشن میں ہے ایسٹ ڈائریکشن مشرق کی جانب ہے اور ہم یہ مشرق کی جانب ہی رہتے ہیں اسی لئے ہم مغرب کی طرف روح کر کے قبلہ روح نمازیں ادا کرتے ہیں تو گویا یوں سمجھ لیجئے اس میں ایک اعزاز ہے پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والوں کے لئے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سجدہ باب کعبہ کو ہوتا ہے سبحان اللہ اور یہ کیونکہ بیت اللہ شریف کا فرنٹ ہے بلکل وہی فرنٹ جو آپ نے باب کعبہ پہ بارک قدم کے فاصلے پر زمزم رونو ہوتا ہے ہمارا روح بلکل اسی طرح سے ہوتا ہے یعنی کہ حضور علیہ السلام کا کاشان اقدس جبل ابو قبیس اور درمیان سے ہمارا ماشاءاللہ سے یہ بلکل سمت وہی بنتی ہے وہی سمت بنتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اسی بیت اللہ شریف کو مرکز بناتے ہوئے اب ہم اگر رکنِ اسود کو دیکھیں تو رکنِ اسود جو ہے یہ مشرق اور جنوب کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے اور اگر ہم رکنِ یمانی کو دیکھیں تو رکنِ یمانی کیونکہ یہ یمن کی جانب ہے اس لئے اس کو رکنِ یمانی کہتے ہیں تو رکنِ یمانی جو ہے یہ تقریبا جو ہے جہاں سے ہم ربنا آتینا فِي الدنیا حسن والی دعا پڑھتے ہیں اور پھر رکنِ اسود تک آ جاتے ہیں تو یہ تقریبا مغرب کی جانب ہے مغرب کی جانب ہے اگر یہاں سے ہم سفر کریں تو یمن بھی آ جائے گا اور یہاں سے اگر ہم اٹھالیس کلومیٹر آگے بڑھ جائیں تو بحرِ قلزوم آ جائے گا بحرِ عرب کا وہ حصہ جو کہ ریڈ سی کہلاتا ہے بحرِ احمر بھی کہلاتا ہے بحرِ قلزوم بھی کہلاتا ہے جدہ دا سائد یہ وہ سائد آ گئی اسی طریقے سے اگر ہم اس کے رکنِ شامی سے ہم سفر کریں تو ہم بلکل سیدھا مدینة المنورہ کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ رکنِ شامی جو ہے یہ چار سو پچیس کلومیٹر آگے مدینة المنورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربارِ بہار سبحان اللہ سیدی آلہ دید نے فرمایا ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبہ کا کعبہ دیکھو یہ وہ مقام ہے جس پر پرنالہ لگا ہوا ہے اور جسے ہتیم نیچے ہتیم ہے اوپر پرنالہ لگا ہوا میزابِ رحمت جسے کہا جاتا ہے اور بلکل بلکل ہنڈر پرسن زیرو پرسنڈ ڈگری پر سیدی آلہ دید نے فرمایا کہ جس جگہ آپ میزابِ رحمت نگا ہوا ہے آپ اس پر کھڑے ہوں تو آپ کا روخ ہنڈر پرسنڈ آقا علیہ السلام کی روضہ کی جانب ہوگا حضرت کنٹیریو فرمائیے گا پھر اسی طریقے سے رکنِ عراقی جو ہے وہ عراق کی جانب عراق کی جانب تو اس کا روخ ہے اور رکنِ عراقی سے ہتیم شروع ہوتا ہے اور رکنِ شامی پر ہتیم مکمل ہو جاتا ہے اچھا جہاں یہ رکنِ عراقی ہے اس رکنِ عراقی سے پہلے درمیان سہن میں مقامِ ابراہیم ہے اور یہی پر مقامِ ابراہیم سے اگر دیوارِ کعبہ تک سفر کریں چند قدم تو یہاں پر ایک جگہ کسی زمانے میں تھی جہاں ایک دیگ رکھی ہوئی تھی زمین میں گڑی ہوئی سوال اللہ اور یہ جو ہے ترکوں نے لگائی تھی کیونکہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ سلطنتِ عثمانیہ تنہا یہ سواب حاصل کر رہی ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر اس کی دیکھ بھال وغیرہ اور اس کے خدام وغیرہ اور خدام کی تنخاہیں وغیرہ تو ہمیں بھی شامل کیا جائے تو اس اعتبار سے وہاں ایک دیکھ رکھتی تھی اس دیکھ کے ڈکنے پر سراخ تھا بڑا جس میں کوائنس وغیرہ یا ڈال دیے جاتے تھے اس وقت تک کاغذ کے نوٹ شروع نہیں ہوئے تھے کاغذ کے نوٹ جو ہیں اس وقت شروع ہوئے جب آلہ حضرت سے سوال کیا گیا تھا تو آلہ حضرت امام احمد رضا فازل مجدد محدث و محقق بریلوی نوبر اللہ و مرقض تو انہوں نے کاغذ کے نوٹ کے لیے جواب دیا تھا کفل الفقیح الفاہم لقرطا سے دراہم یہ ان کی کتاب ہے جس پہ علماء عرب بھی حیرت زدہ ہیں اور آج تک جو ہے اس کو ساری دنیا میں فالو کیا جا رہا ہے اس وقت تک ڈالر نہیں تھا اس وقت تک کوئی یورو اور پاؤنڈ نہیں تھا ہر جگہ کوئنس چلا کرتے تھے کوئی دنیا حضرت نے پوری دنیا پر احسان کیا ہے کہ جو رسالہ لکھا اور کاغذ کے نوٹ کا اجرہ کروایا یہ آلہ حضرت محسن ہے پوری دنیا بادی رضا کی کوئی ہمالہ رضا کا ہے جس سب سے دیکھتا ہوں علاقہ رضا کا ہے کیا بات ہے تو اس اعتبار سے وہاں وہ دھگ رکھی ہوئی تھی اس میں لوگ کوئنس ڈال دیا تھے اچھا ایک مقتہ اور وہ مدارات پہ لوگ تو تنقید کرتے ہیں کہ یہ گلے کیوں رکھے ہوئے ہیں اتنا لنگر کیوں بٹو رہ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ داستان بھی داستان حرم سے جڑی ہوئی ہے اور یہ بھی مسلمانوں کا تاریخہ رہا ہے کہ ہم کسی مسجد کے تعمیر کے لیے کسی درزگاہ کی تعمیر کے لیے کسی مدار کی تعمیر کے لیے اس طرح چندہ اکھٹا کر سکتے ہیں جہاں کسی کو محروم نہیں اٹھنا کہ تمہارا بھی حصہ ہے اس میں تم ایک پیسہ دے دو تو وہ وہاں جب لوگ حرام کی کمائی کوئی ڈال دے تو وہ دیکھ اچھال دیتی تھی باہر پھینک دیتی تھی اور اس میں جب حلال ڈال دیا جائے تو وہ دیکھ قبول کر لیتی سبحان اللہ تو یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص بات ہے اور حضور علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ حرام پیسہ آیا تو دیکھ نے باہر نکال کے پھینک دیا صرف حلال کو ہی قبول کیا تو یہ تو میں نے یہ جو عرض کیا آپ سے تو یہ اس کا جغرافیہ بیت اللہ شریف کا تو اس اعتبار سے کہ اس کے چاروں کارنرز جو ہیں رکنِ اسود جہاں جرے اسود لگا ہوا ہے رکنِ عراقی اور پھر رکنِ شامی پھر اس کے بعد رکنِ یمانی اور رکنِ عراقی اور شامی کے پیچھ میں میزہ برحمت اور حتیم ہے اور رکنِ شامی اور رکنِ یمانی کے درمیان کی دیوار جو ہے یہ مستجار ہے مستجار مستجار میم سین تاجیم علف را مستجار مستجار یہاں پر دس ہزار فرشتے ہر وقت دعاوں پر آمین کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ اور رکنِ یمانی سے رکنِ اسود تک کی جو دیوار ہے یہ مستجاب ہے مستجاب ہے میم سین تاجیم علف با میم سین تاجیم علف با میم سین تاجیم علف راقی اور مستجار یہاں ستر ہزار فرشتے ہر حاجی ہر ظائر اور ہر معتمر کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں تو مستجار پر دس ہزار فرشتے مستجاب پر ستر ہزار فرشتے اور مستجاب والی سائٹ پر بیٹھنے کا ایک اور نفع یہ ہے کہ مستجاب دیوار بھی مل گئی ستر ہزار فرشتوں کی آمین بھی مل گئی اور اسی مستجاب دیوار سے اگر سفر کریں سیدھا نائنٹی ڈگری پر تو مدینہ دل منورہ بھی آئے گا سبحان اللہ میزاب رحمت ہے پھر چاس سو پچیس کلومیٹر پر مدینہ دل منورہ بھی آئے گا تو یہ میں نے وہاں کا نقشہ اس لیے سامنے رکھ دیا تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں جبرمہ جانے والے ظاہرین ہیں آزمین حج ہیں وہ اس کو سنیں تو اس بات کو سمجھیں کہ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف کا جو یہ معاملہ کہ کونسی ڈائریکشن کہاں ہے اور کس ڈائریکشن میں کون کون سے ممالک پائے جاتے ہیں اسی لیے بزرگوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے اور وہ یہ کہ جو جس ڈائریکشن میں رہتا ہے اگر وہ اپنی اسی دیوار پر انگلی سے یہ لکھ دے کہ ان اللہ فرد علیک القرآن لرادوکا الامعاد سبحان اللہ یا معیدو یا معیدو یا معید اعیدنا الہ مکت المکرمہ فی کلی آم مراتم بادا مرات مراتم بادا مرات مراتم بادا مرات تو یہ جو شروع میں آیت ہے بعد میں یہ دعا ہے تو یہ آیت جو ہے یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ان کے دل پر علقاء کی تھی سبحان اللہ اور یہ سور قصص کی آیت نمبر اسی اکیاسی ہے غالبا وہاں سے اسے یعنی یاد کر کے لکھا جا سکتا ہے لکھنے کی وجہ اب بتا رہا ہوں میں آکے وہ اگر لکھ دیا جائے تو دیوار کے اندر جو دیوار کعبہ میں ایک مقناتیسی پاور پیدا ہو جائے گا اچھا میکنٹ پاور اور وہ لکھنے والا جو ہے جس کی انگلی نے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے نا ضروری نہیں کہ قلم سے لکھے انگلی سے ہی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے اس میگنٹ کا تعلق ہو جائے گا جڑ جائے گا اب وہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے اسی ڈائریکشن میں اگر ہے قریب ہے تب بھی دور ہے تو بھی وہ دیوار کعبہ اس کو کھینک کے بلا لے گی سائے کشش میں رہے گا ہاں انہیں نہیں کھینک کے بلائے گی بلائے گی بار بار بلائے گی بار بار بلائے گی سبحان اللہ اب دیکھئے ناظرین اکرام ایک آیت مبارکہ وہ آیت مبارکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلبِ اثر پر اللہ رب العزت نے تحریر فرمائی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت لکھتی نہیں کشش لکھئے کہ ہم جیسا کوئی گناہ گار اگر اپنے اولی سے ہی لکھ دے تو دیوار کعبہ اس سخص کو اپنے جانب پھیشتی ہے بار بار بلائے گی اس آیت کا پس منظر بھی دیکھئے نا کہ اس کا شان نزول اس کا پس منظر مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے بچانے کے لیے کہ وہ تو بنی اسرائیل کیا ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرا دیتا تھا صحیح تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ایک باسکٹ میں رکھو ٹھیک ہے اور دریا کے حوالے کر دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ بیٹا واپس کیسے ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کو القا فرمائی اور وہ یہ دعا پڑتی تھی اسی دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں یہ دعا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فوراں ہی زیادہ دیر نہیں گزری فوراں ہی ملاقات ہو گئی تھی کیونکہ وہ باسکٹ تو چلی گئی فیراؤن کے محل میں فیراؤن نے دریا جو ہے اپنے محل کے نیچے سے گزارا ہوا تھا وہاں وہ بیٹھتا تھا دریا کے نظارے کرتا تھا دریا کی مچھلیوں کو دیکھا کرتا تھا تو فیراؤن کی جو بیوی بڑی نیک تھی حضرت آسیہ تو حضرت آسیہ نے دیکھا تو وہ باسکٹ کو اپنے نوکروں سے منگوا لیا جب اسے ہٹا کر کپڑا دیکھا تو اس میں بچہ خوبصورت بچہ ہمکر آئے اپنا ہنگوڑا چوس رہا ہے تو وہ اس نے کہا ہم اسے پال لیتے ہیں ہماری تو اولاد نہیں ہیں تو اسے پال لیا گیا اب جب اسے پال لیا تو آپ نے دودھ پینے کا مسئلہ آیا کہ دودھ کیسے پلایا جائے تو اس اعتبار سے کیوں کہ حضرت آسیہ کی اولاد نہیں دی تو جب اولاد نہیں تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا دودھ کا احتمام نہیں تھا تو دودھ کا احتمام تو ایک ایسی عورت کے پاس ہوتا ہے جو مطلب پریکننٹ ہو حالت حملیت سے گدری ہو تو اب وہ معاملہ یہ ہوا کہ کوئی عورت ڈھوٹی جائے تو اب جب وہ عورت ڈھونڈنے کی بات آئی تو ان کی بڑی بہن جو تھی وہ ان کو اطلاع ملی انہوں نے کہا کہ ہاں ایک خاتون ہے تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی والدہ کو لے کر کے پہنچ رہی حکمت کا عالم جہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی عورتوں نے جا کر کے دودھ پلانا چاہا انہوں نے نہیں پیا لیکن جب ماہ ہی کا آغوش مل گئی ماہ کی آغوش تو انہوں نے وہ دودھ بھی پی لیا اب دیکھیں اس آیت کا اثر دیکھئے یہی آیت پڑی تھی تو باسکٹ کو دریا کی نظر کیا تھا اور یہ پڑھنے کے فورم بعد ہی وہی دودھ پلانے کے لیے مقرر ہو گئی دیکھیں ناظرین کرام دو خاتون مقدسہ کا ہم نے تذکرہ کیا سب سے پہلے سیدورہ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ اور اس کے بعد یہ دیکھیں تذکرہ میں تذکرہ جلا حضرت بی بی آسیہ کا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جن لوگوں کا تبقل اپنے رب پر ہوتا ہے جن کا اعتقاد اپنے رب پر ہوتا ہے رب تبارک و تعالی اپنے انسان کو کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا یہ میسیج ہے میرا ان تمام عورتوں کے لیے کہ جو بالکل ایک لمحے میں صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں ایک لمحے میں شک و شکایت کی مندل کی جانب کا حمزان ہو جاتی ہیں ایک لمحے میں ان کا اعتقاد کسی بھی چیز سے اڑی آتا ہے ان خواتین و حضرات کے لیے میرا یہ میسیج ہے اپنے رب کی طرف لو لگا کر تو دیکھئے اپنے رب پر ایک مرتبہ اعتقاد کر کے تو دیکھئے اس کے بعد جو آپ کی منشاہ ہے جو آپ کی مراد ہے سو فیطت پوری ہوگی تو بس میرا یہ پیغام تو ان لوگوں کے لیے جو ہمت ہار جاتے ہیں صبر کا پیمانہ بہت جلدی ان کا ختم ہو جاتا ہے اور شک و شکایت کی جانب کا حمزان ہو جاتے ہیں تو حضرت بی بی حجرہ سلام اللہ علیہہ اور حضرت بی بی آسیہ اور حضرت بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہہ کی حیات تیبہ یقین کیجئے اللہ رب العزت کے اوپر توقل کا ایسا جذبہ بڑھاتی ہے جس کی مثال نہیں ملتی آئیے ایک بڑا زبردست سوال میرے ذہن میں ایک اور آیا اور ابھی تو ہم نے بات کی خانہ کعبہ کی حدود اب میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں مکہ مکرمہ کی حدود حتیم کیا ہوتا ہے نفری عمرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے واجبی عمرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کون کون سی حدود اور ان کے کیا کیا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب کے لیے بھی ہمیں حضرت عادم علیہ السلام کے مکہ المکرمہ پہنچنے کے عمل کو دیکھنا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل نے حضرت عادم علیہ السلام کو جنت سے سری لنکا میں سراندیب کے علاقے میں اتارا تھا سراندیب کے ساتھی نور ایلیا ایک علاقہ ہے پہاڑی ہے اسی پہاڑ کے اوپر آپ تشریف لے گئے تھے آپ کے قدموں کے نشانات بھی بنے ہوئے ہیں آج بھی موجود ہیں جہاں اور وہاں سے آپ کیونکہ آپ کا ایک بڑا عظیم قد تھا اور تقریب نہیں تنا تھا کہ جیسے بارہ منزلہ عمارت ہوتی ہیں اللہ اکبر تو اتنی اونچی عمارت جتنا قد تو آپ سمندر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے یہاں پہر قلزوم یہاں پہنچے اور وہاں سے جناب یہ اٹھالیس کلومیٹر کا فاصلہ تو حضرت جبرعیل کے ساتھ یہاں آئے مکہت المکرمہ اور پھر عرافات آئے جب عرافات آگئے تو آپ نے یہاں پہنچتے ہی کہا کہ عرف تو عرف تو میں نے پہچان لیا میں نے پہچان لیا سبحان اللہ تو حضرت جبرعیل کہنے لے کہ کیا پہچانا آپ نے کہا یہی تو میری تخلیق ہوئی ہے سبحان اللہ تو انہیں اپنا وہ وقت یاد آیا جو ان کا پیکر ان کا پیکر خاکی اللہ تعالیٰ نے عرافات میں تخلیق کیا تھا پھر انہیں مسجود ملائک بنایا گیا تھا تو عرافات کے ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے جبل نومان جبل نومان تو جبل نومان کی وادی میں حضرت آدم علیہ السلام کو لے جائے گیا تھا اور وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں لے جائے گیا جب روح ہوں کی تھی اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت روح نے اندر داخل ہو کر واپس آ کر انکار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے اور یہ کہا تھا کہ میں اس کے اندر اندھیرہ میں نہیں رہوں گی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کے انوار کی تجلی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھی تھی روح مصطفیٰ پیشانی میں رکھتا اور پھر روح کو کہا کہ اب جا تو روح اندر چلی تھی اور روح بڑے اتمنان سے رہی اور اتنے اتمنان سے رہی کہ ایک ہزار سال تک نہیں نکلی آپ یہ دیکھئے نا تک رہی وہاں پر کہ اس کو روح کیونکہ عالم انوار کی چیز ہے نا یہ ہمارا جسم یہ خاکی ہے تو یہ جسم یہی کا ہے یہی رہ جاتا ہے روح نکل جاتی ہے بندہ مر جاتا ہے تو روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے عالم ارواح میں تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی روح عالم ارواح عالم انوار کی تو اس اعتبار سے اس کو نور چاہیے تھا تو نور مصطفیٰ سے اس کو فیض ملا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم اتا ہوا وہ بصیرت اور وہ فراست ملی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم الاسمہ بیان کرو تو سارے فرشتے آجز آگئے حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھارہ ہزار زبانوں میں اٹھارہ ہزار زبانوں میں دنیا کی ہر چیز بتائی سبحان اللہ اٹھارہ ہزار زبانوں میں یعنی میں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے مثال دیتے ہوئے یوں سمجھانا چاہوں گا کہ یعنی یوں بتایا کہ یہ مائک ہے یہ انگریزی میں بتا دیا یہ مکبر الساؤت ہے یہ عربی میں بتا دیا عربی میں بتا دیا ٹھیک ہے یہ آواز بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم تو اس کو ہم اپنے یہاں اردو میں مائکی کہتے ہیں یہ ٹیبل ہے یہ میز ہے ٹھیک ہے نا تو ہر چیز یعنی ایک چھوڑا سوال اٹھارہ ہزار عالمین اٹھارہ ہزار کموبیت مخلوقات کا تو تذکرہ سنا تھا یہ اٹھارہ ہزار زبانوں کا ایک نیا فلسفہ آپ نے بھی یہ اٹھارہ ہزار زبانے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں ہر شہے کا نام بتایا یعنی قینچی کو قینچی بتایا مقراز بتایا عربی میں اور پھر اس کو سیزر بتایا انگریزی میں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو فرش تو تم لوگ تو ناکام ہو گئے نا اب ان کو سجدہ کرو اب ان کو سجدہ کرو تو آپ وہ سجدہ کرنے کے لیے وہ جو ابلیس لہین نے کہا اس نے کہا کہ اس وجود کو تو میں نے اندر تک کھنگا لیا تھا جا کر یہ تو کھوکلا ہے اندر سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اس نور کی وجہ سے جو اس کی پیشانی میں رکھا گیا سوال اللہ اس کی برکتیں ہیں یہ ساری ساری برکتیں ہیں لہذا اس نے کہا کہ میری دشمنی جو ہے اس نور کے ساتھ ہے میں اب جو ہے وہ آج تک چلی آرہی ہے میں اس نور کی وجہ سے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا لہذا اس نے جو ہے انکار کر دیا تھا سجدہ کرنے سے اور اللہ تعالی نے اس کو راندے درگاہ کر دیا تو اب جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اشارہ نہیں مل رہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ تو وہ وہاں روتے رہے نور یہ لیا کہ اس علاقے میں وہاں بیٹھ کر کے جافنا کے نزدیک تو وہاں اتنا روئے کہ بہت سارا پانی جمع ہو گیا وہ پانی اتنا جمع ہوا کہ وہ باقیدہ ایک چھوٹا سا جزیرہ بن گیا اللہ عنہ کے آنسوں کی وجہ سے اور آپ دیکھئے کبھی غور کیجئے گا کہ سری لنکا کے قریب جافنا کو دیکھئے گا دنیا کے نقشے پر ایسا لگے گا ایک آنسوں کا قطرہ جیسے گرتا ہے آنکھ سے جب آنسوں ٹپ کر آنکھ پیچھے ایکوائی سٹائل اور نیچے جہاں سے ایکوائی سٹائل آجاتا ہے پانی کا قطر جی بلکل اور انہوں نے کہا عرف تو عرف تو میں نے پہچان لیا میں نے پہچان لیا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی جگہ ہے تو اب وہ خوشی میں کہ میں نے یہاں میری تخلیق ہوئی تو اسی میں وہ چھوٹا سا پہاڑ تھا وہ تو ان کی ایک ہی جم تھی ایک جم تھی جم بھی نہیں آپ اگر بولیں کہ قدم اٹھانا ہے بس قدم اٹھا ہے تو اس پہ جبل رحمت پہ پہنچ گئے سبحان اللہ اور وہاں پہنچ کر کے اس کو جبل عرفہ بھی کہتے ہیں آپ نے پھر وہی دعا کی اور یہ دعا کی اب کہ اللہ تو نے جو پیشانی میں نور رکھا تھا میری وہ تو تیرے محبوب کا نور تھا تو تیرے اسی محبوب کا واسطہ اور وسیلہ سبحان اللہ میری دعا کو قبول فرمالے تو اللہ تعالی نے دعا قبول فرمالی سبحان اللہ اور جب دعا قبول فرمالی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ میری اہلیہ کو بھی مجھے دکھا دے کہ وہ کہاں اتاری گئی ہیں تو جدہ تک کے تمام ہجابات اللہ تعالی نے اٹھا دیئے جدہ تک کے مطلب 40 کلومیٹر ہاں نہیں وہ تو 91 کلومیٹر ہے اچھا عرفات سے 90 کلومیٹر ہے ٹھیک جدہ تک کے ہجابات اللہ تعالی نے اٹھا دیئے اٹھا دیئے اور ساحل جدہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت جدہ جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں دادی کو کہتے ہیں تو حضرت حبوہ ہماری دادی ہیں دادی ہیں سبحان اللہ کیا وہاں ان کو دیکھ لیا کم ہو پیش 90 کلومیٹر کا رقبہ بند آئی حضرت حبوہ سلام اللہ تعالی ان کو دیکھا اور پھر جو ہے جبل عرفات سے یعنی جبل رحمت سے اترے اور تیز تیز قدم اٹھاتے میں چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام کا قدم اٹھا کر کے چلنا بلکل ایسا ہے جیسے کوئی گاڑی جو ہے وہ تقریباً 120 یا 130 کلومیٹر کی سپیٹ سے آپ کے ساتھ چل رہی ہے تو وہاں پہنچ کر اپنی اہلیہ کو لے کر کے آئے سبحان اللہ اور اہلیہ کو لا کر کے یہ بتایا کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے میری تخلیق یہاں پر ہوئی سبحان اللہ میری ہی پسلی سے ہوئی مگر جنت میں ہوئی تو یہ دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اور عرافات میں پیدا کیا اور عورت کو کیا عزت ملی کہ اسے جنت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ بتایا اور پھر اپنی اہلیہ کو بھی اس پر لے کر کے گئے پہاڑ پر اور پہاڑ پر جا کر کے اہلیہ کے ساتھ اپنے ملاق کا جشن منایا اب یہ دیکھیں اہدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دس تاریخ کو زیادہ تر تو روایت میں محرم ہے محرم ملہم ہے دس محرم کو ملاق ہوا ان کا حضرت ہوا حضرت آدم کا اور جب یہ جدہ گئے اور جدہ سے واپس آئے تو تقریباً سورج جو ڈھلنے کے قریب ہو گیا تو اب آپ بتائیے دس تاریخ چلی جائے تو کونسی شب آتی ہے گیاروی شب آتی تو گیاروی شب گویا یوں سمجھ لیجئے کہ گیاروی شریف کا جشن جو ہے بہت آدم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر جبل رحمت پہ منایا سبحان اللہ گیاروی شریف کا جشن کیا بات ہے سبحان اللہ اس کے عبار سے حضرت آدم علیہ السلام پھر یہاں مکت المکرمہ میں آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر کا تعارف کرایا کہنے لگے یہ دیکھو بڑا خوبصورہ سفید پتھا تو وہ حجرِ عبیت تو یہ حجرِ عبیت جو ہے یہی درحقیقت گناہوں کو چوس چوس کر لوگوں کے گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے کالا ہو گیا اسی کو حجرِ اسوط کہتے ہیں اب وہ بڑا خوبصورت تھا چمندار پتھر حضرت آدم علیہ السلام کا جیسا قد ویسی ان کی بڑی مٹھی اس میں وہ پورا پتھر آیا انہوں نے پتھر کو ایسے دبایا تو جو پتھر کو ایسے دبایا تو پھر بڑی روشنی نکلی اور وہ روشنی کی کرنے جو ہیں جیسے بند مٹھی میں ہم دیکھتے ہیں تو مختلف جگہ مختلف انداز کے سراخ جو باریک سراخ ہوتا ہے جیسے پانی کے پائپ کو اگر دبا دیا جیسے مو کے پاس سے پریشر بڑھ جائے گی تو جو باریک ہوگا وہ دور تک جائے گا تو اس طرح سات کلومیٹر پر جو روشنی کی کرن پہنچی وہ پہلی حرم کی حد حدود ہاں حدود پہلی حد وہ قرار پائی اور جو پچیس کلومیٹر پہنچی مسجد جیرانہ اور جو بارہ کلومیٹر عرافات پہنچی اور جو عدات اللبن پچیس کلومیٹر پہنچی جو حدیبیہ بیس کلومیٹر پہنچی جو شمیسی اٹھارہ کلومیٹر پہنچی تو یہ سب جگہ کو جب آپ جمع کریں گے ریاضی کے اصولوں کے مطابق اور ان سب کو جمع کر کے اور اس کا جذر نکالیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ایک سو بیس مربع میل اور تین سو پہتالیس اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ حرم کی باونڈری ہو سبحان اللہ ناظرین اکرام اس پورٹکاسٹ پر لاکر رکھتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ اس حدود حرم سے انشاءاللہ آگے کی گفتو کو سماک کر سکیں گے دیکھ سکیں گے اپنے میزوان محمد عقیب سلطان کو دیجئے اجازت اگلے پورٹا میں پھر حاضر ہوں گے تشککو ٹی وی کے ساتھ اسلام علیکم محمد اللہ لا شریک لکھ